بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم وریکم بیک ٹو اکراس ماجک کچھن دونٹ فرگیٹ ٹو لیکچر اور سبسکرائب تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہے مسالے در متن چوبس کی بہت ہی کیک اور ایزی ریسی پی جس کو آپ دس سے پندرہ میریٹ میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور ساب کر سکتے ہیں تو ویڈیو کرنے تک بہنچ کچھے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ اس مزیدار سی ریسپی کو اور ہر نئی آنے والی مزیدار سی جھٹ پرسی ریسپی کو انجوائے کر سکیں تو آئیں اپنی آج کی اس مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اس کے اندر تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز ایڈ کر لیا اور تین ہی میڈیم سائز کے ہم اس کے اندر ٹوماتر ایڈ کریں گے ایک کلو ہم اس میں چونپ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر جنجر گارلک پیس کا ایڈ کریں گے میں سیمی فروزن چامس یوز کر رہی ہوں تو ہم اس کے اندر ون کپ پانی کا ایڈ کریں گے اگر آپ فریش چونپ یوز کریں تو آپ نے اس کے اندر ہاف کپ پانی کا ایڈ کر کے آپ نے اس کو ٹینڈر ہونے تک پریشر کوک کر لینا میں نے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے پریشر کوک کیا تھا تو یہ تقریباً دن ہو گئی تھی اس کے بعد ہم اس کو پان میں ایڈ کریں گے اور اس کے پانی کو جو رہ گیا ہے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے جب آپ پانی کو ڈرائی کر کے سپائسیز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا ہاتا ہے تو ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ کا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر حلدی کا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر زیرے کا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اجوائن ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر تو تمام مسالہ جات کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس ٹیج پر جتنی اچھی طرح سے آپ اس کی بنائی کریں گے اس کے فلیور اتنی زیادہ انہینس ہوں گے اور آپ کی چونپس اتنی ہی مزیدار بند کر ریڈی ہوں گی تو تمام مسالہ جات کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لینا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ آئل کا ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آئل اس کے اندر کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آئل کے ساتھ ہی اس کی بھنائی ہوگی تو اس لیے میں نے اس کے اندر ون کپ آئل کا ایڈ کی اور کورینڈر کے ساتھ اور سرف کریں گے چپ آتیس کے ساتھ تو امید کرتی ہوں میری آج کی مزیدار سی کوئی کسی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو میری ریسیپی اس کو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی اس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ